دسکشن ہو رہا ہے ہم شور آپ بھی آن بورڈ ہیں امپورٹن ڈسکشن ہے تسلسل کی ضرورت ہے پاکستان کرکٹ کو ہم نے کافی ساری چینجز کی ہیں اگر آپ پچھلے چھ سات مہینے دیکھیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ سے لے کے پاکستان کرکٹ ٹیم تک مختلف سٹیشنز پر مختلف جگہوں پر چینجز ہوئی ہیں جس کی بحث ہم سیٹل نہیں ہو پا رہے ہیں چاہے وہ کوچنگ سٹاف ہو چاہے وہ کپتان ہو چاہے وہ ٹیم میں لڑکیں ہو چاہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مانیجمنٹ ہو ہر جگہی تبدیلیاں ہوئی ہیں دیکھیں دانج بات دراصل یہ ہے کہ گیری کسٹن جس طرح ماجید بھٹی صاحب نے کہا کہ ان کی اناؤنس پرانٹ اپنے سوڑی جد کی بات یہ اچھے سن پلیسٹی کیونے والی ہے تو اگر آپ اس سے پوچھیں کہ یہ فیصلہ کیسا ہے اگر گیری کسٹن آتے ہیں دوہزار گیارہ جب ورلڈ کپ بھارت کی ٹیم وینکڑی اسٹیڈیم ممبئی میں متنازہ انداز میں اگرین شرلنکا جیتی تھی کیونکہ وہاں شرلنکا کے وزیرے کیلنے جو ہے اس فائنل کو فکس کا الزام لگا دیا تھا ایم ایس دونی کی خیادت میں بھارت ورلڈ چیمپین بنا تھا تو دوہزار گیارہ سے آج یہ دوہزار چوبیس ہے یعنی تیرہ سال کے بعد گیری کسٹن کی آپ تدمات حاصل کرنے جا رہے ہیں جو کہ اپنا پرائیم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے ہم آزی میں ڈیو وارٹمور کو لے کر آئے وہ اپنا پرائیم دیکھ چکے تھے اس سے پہلے ہم مکی آرثر کو لے کر آئے اگر آپ مکی آرثر کی کوچنگ کی بات چبتے ہیں دوہزار ساترہ چیمپینس ٹوفی تو وہ ایک ایسا یونٹ تھا پاکستان ٹیم کا جو کہ ایک انڈر نائنٹین اور پاکستان اے کے کامبینیشن کے ساتھ سامنے آیا تھا اور انہوں نے انڈا کارکردگی کا مظہرہ کیا چیمپین بنے ٹھیک ہے کہ ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے مکی آرثر کو لیکن یہاں پر ماجد بھٹی بھی موجود ہے اگر اس آئی سی سی چیمپس ٹوفی میں پاکستان ٹیم ڈیلیور نہیں کرتی دوستوی چوف ہو جانا تھا سرپاس کی کپسانی کا بھی اور مکی آرثر کی کوچنگ کا بھی وہ ان کو ایک وہاں پر بریدنگ اسپریس ملا اور پھر وہ آگے نکلے اب آپ مکی آرثر کو ایکسپریمنٹ کر چکے ہیں اب آپ گیری کسٹن کو لے کر آ رہے ہیں اصل بات ہے کہ آپ کے کھلاڑی گراؤن میں کیسے پرفارم کرتے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹیز ہے اور نیوزلینڈ کی جو سیریز ہے وہ آپ کے لیے آئی اوپنر ہے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو سمجھنے کی سیکھنے کی ضرورت ہے آزر محمود کی اگر آپ بات کرتے ہیں ٹرائ اینڈ ٹیسٹڈ آزر محمود ہیں صرف آزر محمود کو آپ اسی لیے پاوستان ٹیم کے ساتھ بطور اسسٹنٹ کوچ ایسوسیٹ کر رہے ہیں کہ آزر محمود جو ہیں وہ جناب کمیونکیشن ایک بریج کا کردار پلے کریں گے جی ایپسولوٹی تو آزر محمود بھی پاوستان ٹیم کے ساتھ کئی بار رہ چکے ہیں اور آزر محمود کے گریڈنشل یہ ہے کہ اسلام آباد یونیٹڈ نے ان کو ایٹ کوچ کے عوضے سے ہٹایا اور مارک ہیزن کو لے کر آئے اور انہوں نے پھر ان کو چیمپئن بنایا اور یا یا ان کے بالنگ کوچ بن گئے آزر محمود اسی ٹیم کے بالنگ کوچ بن گئے اس سیزن میں یعنی کہ ڈی آئی جی سے ایسے چو یہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہے فیصلہ تو پاکستان پرکٹ بورٹ میں کرنا ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے پی سی بی نے صحیح فیصلے کرنا ہے اور بھٹی صاحب یہ میک شور کرنے کی ضرورت ہے بھٹی صاحب ایک سیکنڈ رکی گا میں سکندر بکس سے گیاری کرسل سے متعلق اوپینین لے کر پھر آپ کی طرف آتا ہوں سکو بھائی تسلسل کی ضرورت ہے ہمیں ہمیں ایک شخص کو اپوائنٹ کرنا ہے چاہے وہ کپتان ہو یا پھر ہیڈ کوچ ہو یا پھر چیمن ہو پورے پاکستان کرکٹ کی بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ پرسس کرنا ہے تھوڑے سے لاؤسز ہوتے ہیں تھوڑے سے سیٹ بیکس ہوتے ہیں لیکن ان سے لڑنا ہی پروفیشنلزم ہے دیکھو ہمارے ملک کے اندر جو سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ تسلسل نہیں ہے مطلب ہے کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں رگارڈنگ چیرمن کسی بھی جگہ نہیں ہے کرکٹ بورٹ میں ابھی تک چار پانچ آ چکے ہیں پتہ نہیں سمجھ تو گنتی بھی ختم ہو گئی ہے جو کسی کا کلوز ہوتا ہے دوست ہوتا ہے وہ چیئرمن بن جاتا ہے پھر اس کے بعد لوگوں کی تبدیلیاں شیر ہو جاتی ہیں پھر تبدیلیاں ہوتی ہیں سیلیکٹر بدلتے ہیں ہر کوئی ان میں تبدیلی آتی ہے مگر جو سب سے ورس ٹائم ہمارا تھا وہ جو نئے پاکستان میں جو ہم نے کرکٹ کو بدلا کل جو بھٹی صاحب جو دپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہوتی اس کی بات کا ہر چیز بھٹی صاحب نے کل ذکر کیا کہ نیوزیلینڈ کی آبادی اتنی ہے جتنی نازم آباد کی زیادہ ہوگی اچنی کم ہے مگر ان کے ٹیلنٹ دیکھیں مگر اس کا وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سسٹم ہے میں پہلے بھی واقعہ سنا چکا ہوں کہ میں نیوزیلینڈ میں کھیل رہا تھا تو جب تیم اناؤنس ہوئی نیوزیلینڈ نے اپنے گیارہ لڑکے اناؤنس کیے تو باقی لڑکے میں کھڑا ہوا تھا دیکھا سب کٹ بیک لے کے تین لڑکے جا رہے تھے میں نے ان سے پوچھا تم لوگ کہاں جا رہے ہو کھیل نہیں رہے انہوں نے کہا نہیں ہمارا نام نہیں ہے تو اب ہم اپنے سٹیٹ کی طرف سے کھیلنے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے میں نے کہا پھر فیلڈنگ ویلڈنگ کیلئے انہوں نے کہا ہم نے انڈر نائنٹین کے بچے بلا اور انفرچنیٹلی پاکستان میں یہ حال ہے کہ جب نام نہیں آتا تو ریٹائیمنٹ کا اعلان کر دیتے ہیں پاکستان میں ڈومیسٹک ٹرکٹ آپ اس وقت دیکھو دانش تین لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان میں ڈومیسٹک ٹرکٹ کھیلی نہیں رہے مطلب ان کو قابل نہیں سمجھتے تو یہ چیزیں پہلے صحیح ہو جائیں میں نکوی صاحب سے ایک ہوں گا کہ پلیس بیٹھ کے پہلے بھی میں نے کہا تھا لائنے ڈراؤ کریں کہ جی ڈومیسٹک سیزن سب کھیلیں گے اس میں فٹنس ٹیسٹ ہونے چاہیے پھر جا کے آپ پی ایسے لکھیں خیر بھٹی صاحب یہ وہ ایشوز ہیں جن پر ہم شاید پورا ہفتہ بھی سپیشلز کریں تو باتیں ختم نہیں ہوں گی بہت باتیں مل جائیں گی اوورال ڈسپلن کی ضرورت تو ہے پاکستان کرکٹ کو کہ کون سا لڑکا ڈومیسٹک کھیل رہا ہے کون سا نہیں کھیل رہا ہے ٹیم میں کون آرہا ہے کس طرح آرہا ہے یہ ساری باتیں ہم کرتے آئے ہیں بہت میں آپ کی رائے جانا چاہتا ہوں گیاری کرسٹن سے متعلق یا یہ کہہ رہے تھے وہ اپنا پرائیم دیکھ چکے ہیں کیا کوچز میں بھی پرائیم ٹائم ہوتا ہے یا experience matter کرتا ہے he has victories behind him he's played as a player he's performed as a coach as well how do you think he will be as a coach پاکستان دیکھیں کوچز کے لیے بلکل experience matter کرتا ہے اور consistency matter کرتی ہے کہ آپ ہمارا جو پچھلا دور دیکھ لیں پچھلے پانچ سال ہی اگر ہم لگا لیں کہ ہم نے سال سال ڈیڈیڈ سال بات بلکہ ابھی محمد حفیظ جو ڈیریکٹر کرکٹ تھے وہ تو شاید دو سیریز کے بعد ڈھائی مہینے میں فارغ ہو گئے تو کوچ کو جب تک ہم لمبا رن نہیں دیں گے اٹلیس تین سال کا وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا اب مکی آرثر کی ہم بہت ساری victories کا چیمپئنس ٹرافی نو ڈاؤٹ ان کا بہت بڑا اس میں رول رہا ہے لیکن مکی آرثر کو ہم نے چار سال دیئے چار سال میں مکی آرثر میں آرثر نے ڈیلیور کیا میرے خیال میں محسن نکوی صاحب دانی شکر ایک کام کر جائے ایک ایسا سسٹم کرکٹ بورڈ میں بنا جائیں کہ جو بھی چیرمن آئے آج وہ جو ڈیسیشن کر کے جاتے ہیں وہ ڈیسیشن چینج نہیں ہونے چاہیے ہمارے ساتھ یہ ایک علمیہ رہا ہے کہ ہمارا ٹاپ پہ جب چینج ہوتی ہے تو پورا ٹیم مینجمنٹ چینج ہو جاتی ہے کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ چینج ہو جاتی ہے مینجمنٹ کی حد تک بھی سمجھ میں آتا ہے بھنی صاحب لیکن جب ٹیم میں تبدیلیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا مینجمنٹ میں تبدیلی کی وجہ سے تو نظام بڑا ہل جاتا ہے ٹھیک ہے یا ہم نے آپ کی طرف بھی آؤں گا یہ جو ٹیسٹ اور شورٹ اف فارمائٹ کے لیے الگ الگ ہیڈ کوچز اپوائنٹ کے جو آ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے کیونکہ ہم نے ٹیم میں تو الگ الگ دیکھی ہیں لیکن کوچنگ سٹاف میں تبدیلی کم دیکھی ہے دیکھیں دانج بات در اصل یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ پر جیسن لیٹوی کو ریٹ بول کے لیے اور وائٹ بول کے لیے گیری گوستن کو لے کر آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وقت کا مسئلہ ہے دونوں کے ساتھ کیونکہ پاکستان ٹرگٹ میں جو غیر تسلسل کے معاملات کی بات سکندر پس کر رہے تھے پاڑی سٹکی کر رہے تھے یا آپ کر رہے تھے اس لئے یہاں پر کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے روپے کی خطر ہے وہ نیچے ہے ڈالر کی اڑا نوچی ہے تو پھر وہ پیسے بھی مو کول کر مانگتے ہیں زائر ہے تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے لیکن جو سب سے امپورٹن چیز ہے بیاری کرسن آئے ہیں دیو واتمور آئے ہیں مکی آرسن آئے ہیں جیس انٹلسل بھی مجھے مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کوچنگ سے معچ میں نہیں ہوتی کوچنگ ہوتی ہے آف سیزن آپ کھلاریوں کو تاس دیتے ہیں اور اس کے بعد کھلاری جو ہیں وہ اپنے معاملات کو فل فل کرتے ہیں ابھی آپ دیکھیں آپ نے کھاکبول بیجا آپ کی نیت کیوں پر شک نہیں ہے آپ نے بیجا اور آپ کی امپورٹنٹ سیریز سے پہلے ورلڈ کپ سے پہلے آپ کے کھلاریوں کو جو ہے وہ فٹنس مسائل کا سامنا کرنا پڑا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے گیری کرسٹن آرہے ہیں اب ورلڈ کپ کے لئے آپ کی تیاری کا خلاصہ یہ ہے کہ گیری کرسٹن ایک لیک کرکٹ کے ساتھ اسوسیئیٹ ہیں اور نیشنل ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ کے لئے ان کے بغیر تیاریوں میں مصروف ہوگی تو پھر آپ کیسے ان کو ذمہ داری دے سکتے ہیں وہ تو کہیں گے کہ ورلڈ کپ کے بعد میں اپنا اصل کام شروع کروں گا تو یہ پاکستان پرکٹ کا ایک بڑا سنجیدہ قسم کا علمیہ ہے اب اگر آپ کل پاکستان ٹیم کے آخری ٹی ٹوئنٹی میٹ کی بات کر لیتے ہیں ہمارے مسائل جوں کہ جوں ہیں ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے ہیں آپ دیکھئے سٹارٹ آپ کو ملا فلائنگ سٹارٹ پھر میڈل آور میں آپ سٹرگل کر رہے تھے اس سے پہلے بھی آپ میڈل آور میں سٹرگل کر رہے تھے شاداف خان کے بارے میں آپ نے یہ تیہ کر لینا ہے نو ڈاوٹ ان کا سٹرائی کریٹ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے لیکن ان کی پرپارمنس میں کیا مستخل مزاجی ہے کہ آپ ان کو از ایک بیکسن کھلا سکتے ہیں آپ نے روٹیشن پولیسی کی بات کی روٹیشن پولیسی کا حدلہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ گیارہ نہ رکھے اس لڑکے کو جو ہے پرپارمنس میں ناکہ چل رہی تھے شو شروعنے سے پہلے سکو بھائی کل بابر نے بھی یہ کہا کہ ہم روٹیشن پولیسی اختیار کر رہے تھے اس ویسے آپ نے اماد کو ایک آور کراتے ویدیکھا شاداب کو ایک آور کراتے ویدیکھا اگر آپ نے میچ میں یوٹلائز نہیں کرنا تھا ان پلیرز کو تو جو بیچ پر بیٹھے ہوئے تھے ان کو موقع دے نہیں میکر دانیش بینچ پہ کوئی تھا نہیں حسیب اللہ نہیں کھیلے نا یہ سنگی دیکھو میں نے کل پرسوں بھی اپنے بھٹی صاحب کھیلنا چاہیے نہیں کھیلنا چاہیے یہ ایک الگ ڈسکشن ہے میں یہ نہیں چاہتا کسی کو دیکھیں میرے حساب سے ایک اچانک بلا کے ایک میچ اور وہ بھی اس نیے بھٹی وہ غلط ہو جاتا ہے نا وہ بیچارہ پہلے نیو زیلنڈ میں ایک میچ کھلایا اس کے بعد اس کو جو ہے آپ نے چانس ہی نہیں دیا سکوبا اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آگے وہ کھیلے گا اس بار کھیل جاتا تو ہو سکتا اگلے سیزن میں کمنگ سیزن میں کوئی ہلکی ٹیم آیا آپ اس کو کھلائیں ایک لمبہ رن دیں تین چار میچ دیں جس طرح آپ نے عثمان خان کو دیا میرا ایک سوال ہے ابھی انگلنڈ کی ٹیم نہیں آنا ہے بنگلہ دیش کی ٹیم میں آنا ہے ادھر اگر کوئی انفیٹ اللہ نہ کرے وکٹ کیپرز ہمارے انفیٹ ہو جائیں اگر ہو جائیں تو آپ اس کو ایک رن دے دیں میرا ایک سوال ہے دانش میں دونوں حضرات سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں is it possible کیا یہ بہتر ہوتا اگر ہم اس ورل کپ میں صرف ازہر کو ہی پوری وہ دے دیتے responsibility rather than that کہ اس کو آخری وقت میں بلائیں ایک مہینے کے لیے وہ آئیز پہلے میچ سے پہلے اور پھر اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا اگر ٹیلی فون پہ کچھ بھی کہہ رہا ہو instructions دے رہا ہو تو why not ازہر محمود کو آپ پورا رن دے دیں پورا ورل کپ تاکہ اس کا بھی فیصلہ ہو جائے کہ وہ کیسے کوچنگ کر ابھی تو ویسے فیصلہ ہونے جا رہا ہے head coach کا تو strictly personal opinion آپ سے پوچھا جا رہا ہے بھٹی صاحب بلکل بلکل صحیح ہے بلکل صحیح آپ کا سوال تھا میں بھٹی صاحب اور یائے تک پہنچا جاتا ہوں کیا خیال ہے بھٹی صاحب سوری ازہر محمود کی بات کر رہے ہیں کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ انہیں کو کنٹیو کر لیتے ہو ورلڈ کپ میں اور گیری کسٹن اس کے بعد آتے ہیں جب تک گیری کسٹن نہیں آئیں گے ازہر محمود ہی کنٹینیو کریں گے اب تھوڑی دیر بعد جب محسن نقوی صاحب آتے ہیں میڈیا کے سامنے تو وہ بتائیں گے کہ گیری کسٹن کب جوائن کریں گے کیونکہ چوبیس میں کو جس طرح میں نے کہا انڈین لیگ کا فائنل ہے تو اس وقت تک تو اگر ان کی ٹیم پلی آف میں نہیں بھی جاتی یا پلی آف میں چلی جاتی ہے تو بیس تک تو وہ ٹیم جوائن نہیں کر سکتے لیکن میرے خیال میں ازہر محمود کو انہوں نے لگایا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن جو بھی لارے ہیں آپ چاہے گیری کسٹن لارہے ہیں ازہر محمود لارہے ہیں جیسن گیلیس بھی لارہے ہیں دانش ٹائم دینا پڑے گا پاکستان کا ونڈے ٹورنمنٹ اس وقت چل رہا ہے کوئی ایک پاکستان کا بڑا پلیئر مجھے نظر نہیں آرہا جو اس ٹورنمنٹ میں پارٹس پر چل رہا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تو تمسٹک کرکٹ کی ٹیلیویس بھی نہیں ہو رہا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے ہم اس بارے میں ضرور بات کریں گے ایک بریک لینے کا ٹائم ہو گیا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو پھوڑی دیر بعد لکھنیں گے